پروفیسر ڈاکٹر حضرت مجید اللہ قادری دامت و برکاتہ مالیہ جناب موسیٰ رضا قادری تشریف لاؤ چکے ہیں محفظ میں نعرے تقدیل نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے ہیدری کبلہ جازالہ اتنی بڑی شخصیات جب اسٹیج پر موجود ہوں تو میری جیسے ناچی اس کو پیٹھنا مناسب نہیں رہتا بہت ہی مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری پوری کروں گا کبلہ تشریف لہ چکے ہیں ان کے قربیان سے آپ لوگ مستویز ہوں گے لیکن مجھا آپ لوگ یہ حاضری کا ثبوت چاہیے کون کون میرے ساتھ مل کر پڑے گا ہاتھ اٹھا کر بتائیں ماشا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب یہ حاضری کو قبول و مقبول فرمائے قیاس بھائی کے تفصل سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاضری میری حاضری اور ہم سب کی کاوش اپنی بار گاہ نے قبول و مقبول فرمائے آئیہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوتو صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ بیش کرتے ہیں پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ بسلم علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوتو صلی اللہ علیہ وسلم پڑیئے پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوتو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بسلم علیہ وسلم کیا حبیب اللہ بار ربیر نور شریف کا دن گزرا ہے اس کی مناسبہ سے بڑا خصورت کرام میرے آقا سید یہ میرے دسنک کا لکھا ہوا بچے بچے کی زواں پر روا دوا ہے یقین ان آپ لوگ کو بھی آتا ہوگا تو مل کر اس کلامیں ایسا شامل ہو جائیے مرگ بایا مستقبال 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 م سرکار کی آمدؑ دلدار کی آمدؑ مرحبا داتا کی آمدؑ مولا کی آمدؑ میرے سردار کی آمدؑ مرحبا داتا کی آمدؑ مستفیؐ مرحبا زیادہ مرحبا داتا کی آمدؑ مبارک بابیب ارد بن اکبر آل 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 آلؑ مبارک کو حبیبِ ربِ اکبر آنے والا ہے مبارک کو حبیبِ ربِ اکبر آنے والا ہے مبارک امبیعہ کا آج ہے اب سرانے والا ہے بلو مرغم آیا مستعبہ مستعبہ بلو مرغم آیا بلو مرغم آیا مستعبہ سرکار کی آمد حبہ دلدار کی آمد مرحبہ آقا کی آمد مرحبہ حبہ مولا کی آمد میرے سردار کی آمد مرحبہ 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 آیا مستعبہ بلو مرحبہ مرحبہ بلو مرحبہ بلو مرحبہ مرحبہ بلو مرحبہ مرحبہ بلو مرحبہ 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 مولا کی آمد میرے سیدار کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے خوبصورت کلام ہے ہمارے آقا کی شان نیرالی ہے ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ نیرالی ہے ایسی شان ہے کہ ایسی شان کسی کو اتانے کی گئی پرفعنا رکھا دکھ رکھ اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دی ایسی شان اللہ تبارک اللہ نے اتا کی تو ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ نیرالی ہے ٹھیک ہے یہی مصرہ ہے آپ نے میری سان مل کر پڑھنا ہے پڑھیں گے بڑا خوبصورت کلام ہے بولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے خلیفہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے مرطاو الحبیب آپ کا خطاب ہے بڑا خوبصورت کلام ہے آئیے اس کی چند اشار مل کر پڑھتے ہیں سرکار کی شان نیرالی ہے 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 بے پسکے آقا پڑھیں گے بے پسکے آقا پڑھیں گے سرکار کی شان نیرالی ہے سرکار کی شان نیرالی ہے سرکار کی شان نیرالی ہے بے پسکے آقا پڑھیں گے بے پسکے آقا پڑھیں گے سرکار کی شان نیرالی ہے سرکار کی شان نیرالی ہے سرکار کی شان نیرالی ہے سلطہ نیرالی ہے سرکار کی شان 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 نیرالی ہے بے پسکے آقا بے پسکے آقا پڑھیں گے سرکار کی شان نیرالی ہے سرکار کی شان نیرالی ہے سرکار کی شان نیرالی ہے جب بارگاہیں رب العزت میں حاضر ہوئے میراج کا موقع تھا تو اس وقت بھوروں نے کیا کیا غلمان نے کیا کیا قدسیوں نے کیا کیا بولانا جمیل الرحمن نے اس شیر کے اندر میان کیا ہے ہمارے قیاد بھائی کے بھائی کی شادی ہے بھائی کی شادی ہے تو دیکھیں خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پر کیا کیا محفلے نہ سجائے بہت سے لوگ فنکشن کرتے ہیں قرآن کی بازار کو گرم کرتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع ہو تو کیا کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے میرے آکھ علیہ السلام میراج پر درشیف لے کر گئے خوشی کا موقع تھا بھوروں نے کیا کیا غلمان نے کیا کیا بولانا جمیل الرحمن اشارت فرماتے ہیں بھوروں نے کیا خوشی کا موقعih غلمان cetera سلح الا اور قدسی بولے اللہ اللہ آرے خود سے بولے اللہ اللہ آرش پہ دعوت کیا کہ گئے نہ گئے ارش پہ دعوت کیا کہ گئے نہ سرکار کی شان نرالی پھر سرکار کی شان نرالی ہے بے کس کے آقا پالی بے کس کے آقا پالی ہے سرکار کی شان نرالی 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 ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم ہمارے مستقیم بھائی جو ہیں ان کے گھر پہ میں پھلوئی تھی ان کے گھر پہ کلام پڑھا تھا ہوں تو اس کی فرمائش انہوں نے کی ہے اس کی چند اشارہ وہ سوالے کہتے ہیں کہ جناب حضور ہمارے مثل ہیں ہماری طرح ہے تو اس پورے کلام کے اندر اس بات کو بتایا گیا ہے جتلایا گیا ہے سکھایا بھی گیا ہے ایسے سکھانی کے حاجت تو نہیں قرآن میں سب موجود ہے حدیثوں میں سب موجود ہیں لیکن اکل کے اندر نہیں نظر آتا ہوں کیا کر سکتے ہیں بارال اس پوری کلام کے اندر اسی بات کو سمجھا گیا ہے کہ حضور ہماری طرح حضور ہماری طرح حضور ہماری طرح شاعر کہتے ہیں پتر سے کلمہ بڑھو پھر کہنا ہم جیسے تھے پتر سے کلمہ بڑھو پھر کہنا ہم جیسے تھے پتر سے کلمہ بڑھو پھر کہنا ہم جیسے تھے پتر سے کلمہ بڑھو پھر کہنا ہم جیسے تھے تو متو سور جیسے تھے پتر سے کلمہ بڑھو پتر سے کلمہ بڑھو پتر سے کلمہ بڑھو پتر جیسے تھے اور پھر کہنا ہم جیسے تھے تم بھی ذرا میراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تم بھی ذرا میراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے جاؤ نمازے لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے جاؤ جا مازے لے کر آؤ اوپر جانا نیچے آیا یہ تو پشر کی طاقتیں گئے اوپر جانا نیچے آیا یہ تو پشر کی طاقتیں گئے سیر جلد کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جی سے سیر جلد کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جی سے پتھر سے کلمہ پڑھ باؤ پھر کہنا ہم جی سے پھر کہنا اجاز بھائی نے ایک کلام کی فرمائش کیا جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جانا نیچے جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جانا نیچے جو ہو چکا ہے جو ہو گا جانا نیچے جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جانتے گے کاغا ہے عرش مولدہ حضور جانتے گے کاغا ہے عرش مولدہ حضور جانتے گے حضور جانتے گے کاغا ہے عرش مولدہ حضور جانتے گے تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے گے حضور جانتے گے اس لیے سلایا ہے اپنے پہلوں میں حضور جانتے گے حضور جانتے گے حضور جانتے گے حضور جانتے گے